نمسکار میں یوگیس رانا کیبنیٹ منطری ستپال مہاراج اپنی ہی سرکار کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ماملہ آیاج احمد کو لوک نربانوی بھاگ کا پرمک بنایا جانے کا ہے اور ستپال مہاراج کا آرہوپ ہے کہ ان کے پور نجی سچپ اندر پرتاب سنگھ نے ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر اس نیوکتی کو کیا ہے ان کے فرجی سائن کر آیاج احمد کو لوک نربانوی بھاگ کا پرمک بنا دیا اس ماملے کو لے کر ستپال مہاراج بہت ہی موخر ہوتے جا رہے ہیں شروع میں وہ اس ماملے کو لے کر کوئی بیان نہیں دے رہے تھے لیکن اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مکہ منطری پوسکر سنگھ دھامی سے بات نہ کرتے مکہ منطری پوسکر سنگھ دھامی اس ماملے میں استقشیب نہ کرتے تو مقدمہ تک درج نہیں ہو پاتا یعنی اترہ کند سرکار کے کیبنیٹ منطری کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنی نہیں جا رہی ہے اور ان کی اتنی بھی نہیں چلتی ہے کہ وہ مقدمہ درج کرا سکے ان کے کہنے پر ایک کیس تک درج نہیں ہوتا ہے ویسے سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر ستپال مہاراج کیس درج کرانا ہی کیوں چاہتے ہیں وہ اڑے ہوئے کیوں ہیں جبکہ اس ماملے کو لے کر اترہ کند سرکار نے جانچ کرائی ہے اپر سچیف پرتاب شاہ کی جانچ کی جمدہری سوپی گئی تھی پرتاب شاہ نے جانچ کی اور ریپورٹ شاسن کو سوپ دی اس جانچ ریپورٹ کے انسار ستپال مہاراج کے پور نیجی سچیف اندر پرتاب سنگھ پر جو آروپ کیبنیٹ منطری ستپال مہاراج نے لگائے ہیں وہ صد نہیں ہوتے ہیں وہ جانچ میں ثابت نہیں ہو پائے ہیں اس ریپورٹ کے آدھار پر اپر مکھے سچیف راتحار رتوڑی نے جانچ کو ختم کر دیا کیونکہ کچھ ثابت ہی نہیں ہوا اس کے بعد ایک انہ جانچ شروع کروائی گئی جو کی ابھی جاری ہے اس کے بعد بھی اب ستپال مہاراج کا کہنا ہے کہ ان کو اپنی ہی سرکار کی اس جانچ پر اعتبار نہیں ہے اسی لئے پہلے تو سوال یہی ہے کہ آخر بھاج پہ سرکار میں کیبنیٹ منطری ستپال مہاراج کو اپنی ہی سرکار کی جانچ پر اعتبار کیوں نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چلو مان لیا اون لائن جو ای فائل نیجی سچیف نے پرمک سچیف کو بھیجی وہ ڈیجیٹل سگنیچر کا غلط استعمال کرتے ہوئے بھیجی لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ مئی کا معاملہ ہے اب یہ سال ختم ہونے والا ہے تقریباً سات مہینے ہو گئے ہیں اب تک اس پر ستپال مہاراج نے اوف لائن آپتی درج کیوں نہیں کرائی اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے ویواد کے بعد بھی آیاج احمد ابھی بھی پی ڈیوڈی ویبھاگ کے پرمک کے پد پر آسین ہے ان کا اکتیس مئی دوہجار تیس کو ریٹارمنٹ ہے جو آدمی ویبھاگی منتری سے دھوکہ دھڑی کر ویبھاگ پرمک کے پد پر پہنچا ہے یہ ویبھاگی منتری ستپال مہاراج کا کہنا ہے ایسے آدمی کو پد پر بنا کیسے رہنے دیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے اور ان سوالوں کے دائرے میں میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ کے والی اتنا بھر نہیں ہے جتنا بھر دیکھ رہا ہے اب جیسا کی ستپال مہاراج کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری کے ہستکشیب کے بعد مقدمہ درج ہوا ہے ستپال مہاراج کے پیارو کشن موہن نے پور نیجی سچیب اندپرتاب سنگھ اور پی ڈبلو ڈی پرمک آیاج احمد پر مقدمہ درج کرا دیا ہے ستپال مہاراج کا کہنا ہے کہ ان کو ساسن کی جانچ پر بھروسہ نہیں ہے ان کو پولیس کی جانچ پر بھروسہ ہے اب پولیس جانچ کر رہی ہے جلد ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یعنی اس میں ایک بات صاف ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ستپال مہاراج کو اپنی سرکار کی ساسن کی جانچ پر بھروسہ نہیں ہے لیکن پولیس کی جانچ پر بھروسہ ہے جبکہ پولیس بھی تو اسی سرکار کا ایک حصہ ہے پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ستپال مہاراج کو ساسن کی جانچ پر آخر بھی شواس کیوں نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ ساسن نے یہ کیسی جانچ کی ہے کیونکہ اس ماملے میں جانچ ادھیکاری نے ایک بار بھی ان سے سمپرک نہیں کیا جبکہ وہ بھی بھاگ کے منتری ہے لیکن ان سے کوئی جانکاری تک نہیں لی گئی اس جانچ کے دوران ایسے میں کیسے تیہ کر لیا گیا کہ جو آروق میں نے لگائے وہ صحیح نہیں ہے یہ ستپال مہاراج کا کہنا ہے لیکن آپ گوڑ کیجئے جانچ کے بعد جو چٹھی آپ پر مکھے سچیو رادہ ردوڑی کی اور سے جاری کی گئی اس میں بہت ہی ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ جانچ ادھیکاری دورہ ابھی لیکھوں کا ادھیان کیا گیا جس کے اوپرانت یہ پایا گیا کہ نیجی سچی اندھپرتاب سنگھ پر لگائے گئے آروق صد نہیں ہوتے اب ان باتوں سے ایک بات تو بلکل ہی صاف ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اندھپرتاب سنگھ اور آیاج احمد کو لے کر دھامی سرکار میں ایک ٹکراؤں کی سروعات ہو گئی ہے جس کے ایک سیرے پر کیبنیٹ منتری ستپال مہاراج ہے ایک سیرے پر مکھے منتری پسکرچنگ دامی ہے کیونکہ ان کے کہنے پر ہی اب مقدمہ درج ہوا ہے اور ایک سیرے پر سچی والے پرساسن ہے جو کی جانچ میں سابط کر چکا ہے جانچ میں ساف ہو چکا ہے کہ آروق ستپال مہاراج کے ٹھیک نہیں ہے اور اس کے ایک سیرے پر اتراخند سچی والے سنگھ ہے جو کی کھل کر نیجی سچیب کے پکش میں کھڑا ہو گیا ہے سچی والے سنگھ کے ادھیکس دیپک جوشی نے میڈیا سے باتچیت میں بہت ہی ساپ ساپ کہا ہے کہ سنگھ نیجی سچیب اندر پرتاب سنگھ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جب جانچ میں کوئی بھی آروق ثابت نہیں ہوا تو پھر مقدمہ درج کیوں کر آیا گیا ہے اور پھر ڈیجیٹل سائنٹ تو پوری طریقے سے منتری کے ادھیکار کا چھتر ہوتا ہے ادھیکار کا وشے ہوتا ہے اس کا استعمال کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے کیونکہ ای فائلنگ کے لیے جو ڈیوائس دی گئی ہے اس کے پریوک سے اس کے پریوک کے لیے ایک نمبر پر اوٹی آتا ہے جب بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے تو ایک نمبر پر اوٹی پر آتا ہے اور یہ نمبر وہی ہوتا ہے جو منتری دورہ دیا گیا ہوتا ہے جس نمبر کو منتری ادھگرد کرتے ہیں اور یہ گور کرنے والی بات ہے کہ اس کے لیے جو نمبر ریجسٹر کیا گیا ہے وہ نیجی سچیب کا نمبر ریجسٹر کیا گیا یعنی دیپک جوسی یہ کہہ رہے ہیں یہ جو نمبر تھا یہ ہے ستبال مہاراج کے نجیس شیف کا نمبر تھا اور دیپک جوشی کے اس کہے سے ایک اور بڑا سوال جنم لیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا منطری جی اتنے لا پھروا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیجیٹل سائن کے لیے کسی انعے کو ادھکرت کر کے رکھا ہوا تھا ڈیجیٹل سائن پوری طریقے سے کسی بھی منطری کے ادھکار چھتر کا معاملہ ہوتا ہے اس کے استعمال کی اجازت کسی انعے کو نہیں دی جا سکتی ہے کسی انعے کو اس کے لیے ادھکرت نہیں کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ ادھکار منطری جی نے کسی انعے کو سوپا ہوا تھا تو یہ بھی ایک لا پھروای کا معاملہ ہے جو منطری اپنے ادھکار چھتر کی رکھشہ نہ کر سکے کیا وہ منطری پد پر رہنے کی حق دار ہے یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے اور اس سوال کی بھی سمکشہ کی جانی چاہیے پچھلے کچھ سمیسے اتراخن میں ایک بات بار بار اٹھ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اتراخن کی موجودہ سرکار میں کئی ایسے منطری ہے جو پچھلے سرکار میں بھی منطری تھے پچھلی سرکار بھی بھاج پا کی تھی اس سمیے پر تین تین مکھے منطری بدلے گئے آئے لیکن منطری کئی سارے وہ ہی رہے اور اس سرکار میں بھی وہ منطری ہے یعنی وہ چھے سال سے اتراخن میں منطری ہے لیکن ان کے کامکاج کی سمکشہ اس وقت بہت ہی جروری ہو گئی ہے کیونکہ ان کے پاس جو بھاگ ہے ان کے وشے میں میڈیا میں اکثر خبریں چھپتی رہتی ہے خبریں آتی رہتی ہے اور یہ خبریں درشاتی ہے کہ ان منطریوں کے بھاگوں میں اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے جیسا چھے سال میں ہونا جروری تھا ان میں سے ایک منطری ستپال مہاراج بھی ہے ان کے پاس پی ڈبلو ڈی اور پریٹن بھی بھاگ ہے اور کئی بھی اور بھی کئی مہت پون بھی بھاگ ہے لیکن اتراخن میں سڑکوں کا حال اور پریٹن کی استطی ان دونوں وشے پر اگر بات کرے تو کچھ بھی لکا چھپا نہیں ہے اتراخن میں پریٹن کہاں ہونا چاہیے وہ آج ایک سود کا وشے ہے ہیما چل اور انہ پردیسوں میں پریٹن کہاں ہے اور تل نہ کرے تو بہت سے تصویر صاف ہو جاتی ہے اور اسی لئے ان بھی بھاگوں کے کامکاج کی سمیخشہ کی مانگ بار بار اٹھتی رہتی ہے اسی لئے انت میں میرا ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی نیوکتی میں فرجی وڑے کے عاروپ لگ رہے ہیں یہ ایک چنتہ کی بات تو ہے ہی اتنے ہائی لیول پر فرجی وڑا ہو گیا ہے تو پھر مکھے منتری سال دو جار پچیس تک اتراخن کو برسٹ ازار مکت کرنے کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ جو پانچ سنکلپ بار بار دو رہا رہے ہیں یہ سنکلپ حقیقت تک کیسے پہنچیں گے یہ بات کیسے سچ ساویت ہوگی کہ دو جار پچیس تک اتراخن کو برسٹ ازار مکت کیا جا سکتا ہے اسی لئے اس ماملے کی پوری جانچ گمبیرتہ سے ہونی جروری ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جانا بہت ہی جروری ہے کیا ہم امید کریں پورا سچ سامنے آ پائے گا نمسکار آپ بن رہے میرے ساتھ